بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھتا ہوں کہ ایک پرسلیج جاری ہوتی ہے جس میں باقیدہ یہ کہا جاتا ہے صافیہ ازرات متوجہ ہوں اس میں کومنگ آپریشن کی بات ہو رہی ہے اور ایک پرسلیج جاری کی جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے آج رات فلا فلا علاقے میں جو ہے وہ کومنگ آپریشن کیا ہے جو کہ کئی گھنٹے تک جاری رہا بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے عراست میں لیا ان سے پوچھ گز کی اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگوں کو مشکوک جو ہے وہ کو قرار دے کر متعلقہ تحانوں کے حوالے کیا جا رہا ہے کونٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ایک حساس نویت کا جو ہے وہ شعبہ ہے اور وہ دہشت گردوں کے خلاف ہی کام کرتا ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کیا آپ نے کونٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کو صرف اب انہی کاموں کے لیے رکھا ہے کہ ٹھیلے والے کو پکڑے چپل والے کو پکڑے فروٹ والے کو پکڑے اور اس کے بعد جو ہے اس کیا ایک بازار لگتا ہے وہیں پر موقع پاری ان کو کس طرح سے ریلیو ملتا ہے یہ ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ ایک پیدا گری کا نیا طریقہ جو ہے وہ کونٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ حسل کیا ہے مجھے صرف اور صرف سی ٹی ٹی کے حکام کی طرف سے یہ بتا دیا جائے کہ کیا ابھی تک جتنے کومنگ آپریشن ہوئے ہیں کتنے دہشت گردوں کو آپ نے گرفتار کیا ہے کتنا اصلہ آپ نے برامت کیا ہے کتنی منشیات آپ نے برامت کی ہے اور کون سے آپ نے جو ہے وہ دہشت گردوں کا جو گینگ ہے اس کو بسٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ریکارڈ میں اگر دیکھا جائے تو تمام چیزیں مائنس ہیں کہیں پر ہمیں کوئی ایسا آپریشن نظر نہیں آتا جو کہ بہت زیادہ مفیز ثابت ہوا ہو جس میں کوئی بہت بڑے دہشت گرد پکڑے گئے ہو کوئی بہت بڑا اسلاح پکڑا گیا ہو یہ تو روزانہ کی بنیاد پر جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ڈنک ٹپاؤ روزانہ جو ہے وہ اپنی کار کر دی ایک پریس ریلیس کی شکل میں جو ہے وہ دکھا دو اور اس کے بعد جو ہے اپنا کام پورا کر کے آپ گھر چلے جاؤ کیا کبھی کسی آلہ افسر نے ان ٹیموں کا جا کے جو ہے وہ ان کو چیک کیا ہے مجھے یہ اطلاع موصول ہو رہی ہے کہ بہت سارے افسران نشے کی آلت میں ہوتے ہیں رات کے وقت اور ابھی کومنگ آپریشن شاید مکمل بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے گھر چلے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے تو خدارہ ایسا نہ کرے اس عوام کو ریلیف دیں اور جو آپ کا اصل کام ہے آپ اس پر آئیں ملتے ہیں مزید ملوک کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں ایسے نہیں اللہ نے کے بعد